دراما میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی نا کہ بھئی مہر کو اس کی بھابی کہتی ہے کہ بھئی تمہارے تمیشہ یہ چیز کو یاد رکھنا کہ تمہارا شوہر جانا وہ تمہارے ساتھ ہے کچھ بھی ہو جائے وہ تمہارے لئے سٹینڈ لے گا اب وہ یہ ساری باتیں کس لئے کر رہی تھی وہ اس بنیاد پر اس نے یہ ساری باتیں کیوں تھی کیونکہ اس کے شوہر نے کافی زیادہ اس کے لئے سٹینڈ لیے تھے لیکن دراما میں ہمیں آگے کچھ اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ جب آلینہ زین کی بیوی بن کر آ جائے گی نا گھر میں تو یہاں پر ہمیں تھوڑے بہت نہیں بہت سارے مسئلے دکھائے جائیں گے مہر اور شبریس کے دنمیان کیونکہ آلینہ کا مقصد ہی ایچون میں یہ ہے کہ وہ شبریس کی زندگی تباہوں پر بات کر دے دوسری طرف ہمیں ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شبریس کی جو فادر اور مدر ہیں نا وہ بھی اسی چیز کو سوچتے ہیں کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے نا اسی دے راستے پر نہ چلے مطلب کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ چھوٹی موٹی سی جوب کر رہا ہے سیلری پر خوش رہا ہے تو انہیں کافی زیادہ برا لگتا ہے مطلب کہ وہ کافی زیادہ اس کے معاملات میں ڈسٹرابنس